موسیقی وادیہ کاغان کا چپا چپا دلکش اور قدرت کے حسین نظاروں سے مالا مال ہے لیکن جیل سیفل ملوک کو وادیہ کاغان کا جمر کہا جائے تو گلت نہ ہوگا کیونکہ اس جیل کا شمار دنیا کی چند خوبصورت ترین جیلوں میں کیا جاتا ہے سیفل ملوک جیل خیبر پختون ہا کے زلہ مان سہرہ میں ناران کسوہ سے تقریباً نو کلومیٹر کی دوری پر سیفل ملوک نیشنل پارک میں ہے سیفل ملوک جیل کی انچائی سطح سمندر سے تقریباً 10,578 یعنی 10,578 فیٹ ہے اس جیل کا شمار دنیا بر کی خوبصورت ترین جیلوں میں ہوتا ہے اور یہ جیل پاکستان کی انچائی پر واقع جیلوں میں سے ایک ہے ملکہ بربت کے انچے اور برف سے ڈکے ہوئے پہاڑوں کی آگوش میں واقعہ نیلے شفاف پانی کی یہ جیل اپنی خوبصورتی کے وجہ سے پاکستانی اور گیر ملکی سیاہوں کے دلوں میں ایک نمائی مقام رکھتی ہے دوست ہم ناران سے جیل سیفل ملوک پر پہنچ چکے ہوئے ہیں پیچھے جیل سیفل ملوک ہے بہت زیادہ خوبصورت جیو ہے اور بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر گاریوں پر جیب بغیرہ پر بہت زیادہ راشتہ ہے یہ جیل پیالے کی مانند ہے موسمِ گرمہ میں پہاڑوں سے برف پگلنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو مختلف برفیلے پہاڑوں سے آنے والا پانی اس جیل میں جمع ہوتا ہے پھر یہاں سے گزرتا ہوا ناران قصبہ کے مقام پر گریہ کنہار میں گرتا ہے اس میں ٹراؤٹ مچھینوں کی کسیر تعداد پائی جاتی ہے رہو钏 ہوتا ہے میں بھی دیکھیں تیسی ہے پہی پہےپاہ میککہ تیسی جیل سیفل ملوک جیل پر جانے والا رستہ پتھروں والا مشکل ترین ٹریک ہے جہاں پر جیپ کے ذریعے ہی جایا جا سکتا ہے سپیشل جیپ کے علاوہ جیل تک جانے کے لیے یہاں پر لوکل جیپس بھی مل جاتی ہیں اس گلیش گیر کی وجہ سے انہیں ایک سائٹ بند کرنا پڑتی ہے ایک سائٹ کی چند گاریاں گزار کے پھر دوسری سائٹ کی چند گاریاں گزارنا پڑتی ہے اس وجہ سے یہاں پر اتنی لمبی لائن ہے اور بہت زیادہ رش لگا ہوا کچھ فاصلہ جیپیں کیا ہے اور باقی کا سفر ہم پیدل چل رہے ہیں جہاں تک یہ رش ختم ہو جائے گا یہاں پر بہت زیادہ رش ہے آنے اور جانے والا لوگوں کو جیپیں لائنے لگی ہوئی ہیں اس وجہ سے ٹرائیور نے بھی ہمیں یہی کہا تھا کہ آپ پیدل چلیں جیپ پکڑ لیں وادیہ کگان میں بلند ترین چھوٹی ملکہ پربت اس جیل کے ساتھ ہی واقعہ ہے سیرفل ملک جیل سے ہی ایک ٹریک آنسو جیل کی جانب جاتا ہے آنسو جیل کی جانب گوڑے پر بیٹھ کر جانے کی سہولت بھی مل جاتی ہے اس جیل پر موسم گرمہ میں ٹورس کا رش ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں برف باری کی وجہ سے جیل مکمل طور پر جم جاتی ہے اور پوری جیل برف سے ڈکی ہوتی ہے راستے بند ہوتے ہیں موسم گرمہ میں اس خوبصورت جگہ کا موسم دن کے وقت انتہائی خوشگوار ہوتا ہے جبکہ رات کو درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے جون سے سبتمبر تک سیاہوں کا جمع گفید اس مقام کی جانب رخ کرتا ہے اس جیل میں ٹورس کے لیے کشتی کی سہولت بھی موجود ہے موسم درمہ میں جب برف پگلنا شروع ہوتی ہے تو یہاں کے مناظر کچھ اور ہی ہوتے ہیں گلیشئرز کے نیچے سے پانی کا پہنا، اردگرد جمع ہوئی برف، سبزہ، پھول، پہاڑوں کے مناظر بہت خوبصورت اور دلکش ہوتے ہیں خاص کر جب پہاڑوں کا عقص جیل کے پانی پر پڑتا ہے تو مناظر اور بھی زیادہ حسین ہوتے ہیں اس جیل کے مطلق مختلف قصے کہانیاں ملتی ہیں بعض لوگوں کے خیال میں یہ صرف ایک پہاڑ ہے جبکہ بعض لوگوں کے مدابق پریوں کا ایک جرمت پہاڑ سے اتر کر جیل میں گسل کے لیے آیا کرتا تھا انہی میں سے ایک بدی الجمال بھی تھی جس کے مطلق بہت سی رومانوی داستانی مشہور ہے مقامی داستان کو اور جیل پر سیاہوں کو گوڑوں پر سواری کرانے والے افراد کا کہنا ہے کہ اب بھی چاند کی ہر چودویں شب پریوں کے جرمت اس جیل پر رکس کرتے اور گسل کے لیے اترتے ہیں دلیل کے طور پر یہ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ چودویں شب کو ان کے گوڑے بدکتے ہیں مختلف آوازیں نکالتے ہیں اور جیل کی جانب جانے سے کتراتے ہیں کیونکہ گوڑا ان سمیدار جانوروں میں سے ایک ہے بناسل کسی بھی گیر انسانی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی کتراتے ہیں دوستو یہ تھی سیفل ملوک جیل کے مطلق ایک چھوٹی سی دلچسپ ڈاکومنٹری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر ضرور کلک کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں